ہی گاز السلام علیکم اسمی محمد آفاق خان آج صبح سے ایک عجیب قسم کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل ہو رہی ہے جس میں ایک شخص باقاعدہ اسلام آباد کے پریس کلپ کے باہر اسرائیل کے جھنڈے کا کیمپ لگا کر کہتا ہے کہ میرے مطالبات یہ ہیں کہ اسرائیل کے بارے میں جو پاکستان کے پاسپورٹ پر نفت انگیز جملہ ہے اسے ختم کیا جائے میرا نام پہلے مولانا خلیل ریمان رحیمی تھا لیکن اب میرا نام جو ہے وہ ڈیویڈ ایریل ہے میں اس ویڈیو میں آپ کو ثبوت کے ساتھ بتاؤں گا کہ یہ کیوں پاکستان آیا کس کے کہنے پر آیا کس وجہ سے آیا اور اس کا کیا پروپیگنڈا ہونے لگا ہے ٹھیک ہے میں مسلم زائنسٹ ہوں اور میں اپنا عربی نام چھوڑ کے انگلیش نام چوز کیا ہے تو لہٰذا میں انگلیش میں کنٹینیو کروں گا کہ میرے پاسپورٹ سے اسرائیل کے خلاف پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شخص ایک ویڈیو میں ثبوت میں آپ لوگوں کے اس ویڈیو کے آخر میں تمام ثبوت دوں گا اس کا کہنا ہے کہ میں باقاعدہ ملیشیا چھوڑ کر پاکستان پی ٹی آئی کو وارڈ دینے آیا تھا کیونکہ مجھے رکھتا تھا کہ پی ٹی آئی میرا سپورٹ دے گی میں یہاں پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہوں میں پی ٹی آئی کے وارڈرز کو وان کرنے آیا ہوں کہ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ حکومت تک آواز پہنچا ہے اس کو جیل کی سلاحوں کے پیچھے ہونا چاہیے حکومت اور انتظامیہ کہاں سو رہی ہے کہ ستائیس دنوں سے ایک بندہ دارالخلافہ میں اسرائیل کے جھنڈے کے حد احتجاج کر رہا ہے یہ کتنا گھناؤنا جرم ہے کسی بھی ملک کا جھنڈہ آپ کی دوسرے ملک میں نہیں لہرہ سکتے پھر دشمن ملک کا جھنڈہ لہرانا پھر ایسے ملک کا جھنڈہ لہرانا جو آپ کے مسلمان بہن بائیوں کا قاتل ہے اور جس کو آپ نے اب تک اس کے پاسپورٹ کو تسلیم نہیں کیا اور اس میں اتنی حمت آگئی کہ یہ باقاعدہ کیمپ لگا کر بیٹھ جاتا ہے لیکن حکومت سو رہی ہے دنیا کے سولہ مسلم ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اب تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جس میں سے آٹھ ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اسرائیل کے پاسپورٹ تک کو تسلیم نہیں کیا جتنے بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے گا تو پاکستان کو فائدہ ہوگا ایسا ہرگز نہیں ہے پاکستان دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جو کہ اسلامی ملک بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ نیوکلئر پاور بھی ہے اور پاکستان جز دن اسرائیل کو تسلیم کرے گا اس کے بعد بہت سارے ممالک کو اسرائیل کو تسلیم کرنا پڑ جائے گا جو کہ سرہ سر فلسطین میں مرنے والے مسلمانوں کے خون کے ساتھ نائنصافی ہوگی فلسطین میں شہید ہونے والے بہن بائیوں کے خون کے ساتھ نائنصافی ہوگی تو یہ ہرگز کوئی مسلمان سوچ ہی نہیں سکتا سپیشلی پاکستانی کہ اسرائیل کو کبھی تسلیم کیا جائے گا یہ کہتا ہے کہ میرے نام مولانا خلید الرحمن رحیمی ہے یہاں بھی یہ لوگوں کو بے عقوب بنانے کی کوشش کر رہا ہے لفظ مولانا اس لیے لگا رہا ہے کریڈیبلیٹی آجائے لوگ کہیں کہ یہ ایک دین سے تعلق رکھنے والے انسان ہے اس نے اسرائیل کو تسلیم کر رہا ہے کیونکہ یہ دین کو جانتا ہے ایسا ہرگز نہیں یہ کہتا ہے میرے بے فرم پہ بھی مولانا خلید الرحمن رحیمی ہے یہ دنیا کا واحد مولوی ہے جس کے بے فرم پہ مولانا لکھا ہوا تھا تو اس کے شنافتی کارٹ بھی مولانا لکھا ہوا ہے یہ کہتا ہے کہ میرے والدین کو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے اس کے والدین نے اسے ددکار کر نکال دیا ماں باپ کی نافرمانی کا اس کو اتنا بڑا نفسان اٹھانا بڑا کہ اس کے بیوی بچے اس کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور یہ تقریباً دماغی توازن کھو بیٹھنے والا ہے جہاں تک بات ہے کہ یہ شخص کس کی سپورٹ پر ہے تو یہ شخص اکیلا ہرگز نہیں ہے یہ باقاعدہ لوگوں سے پیسے لے کر ان کو یورپ کے راستے سے اسرائیل بیچتا ہے یہ بھی میں آپ کو ویڈیو میں آخر میں دکھاؤں گا تو یہ اس انسان کو اب تک جیل کی صلاحوں کے پیچھے ہونا چاہیے تھا اس کو تو پھانس ہی ہو جانی چاہیے غداری کے جرم میں انڈیا کی مثالیں وہاں ایک انسان نے پاکستان کا جنڈل لے رہا ہے تھا پورے کے پورے گاؤں کو انہوں نے اس کا مجرم قرار دیا تھا باقاعدہ ان کے پورے کے پورے گھر والوں کو انہوں نے جیل کی صلاحوں کے پیچھے دکیل دیا تھا تو پھر ایک ایسا انسان اب تک کھولیام کیوں گھوم رہا ہے یہ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ یہ ویڈیو جب سوشل میڈیا پر ورال ہوئی تو وہ شہید بھائی نے وہ انہوں نے جا کر وہاں پر اس کا کیمپ اکھاڑا مطلب ایک عام پاکستانی یہ کام کر رہے ہیں لیکن حکومت سو رہی ہے آپ لوگوں سے میری گزارش ہے میرے ساتھ مل کر یہ ہیش ٹیک چلائیں اس کو ارسٹ کیا جائے اس کو جلد از جلد ارسٹ کیا جائے اس کو عوام کے سامنے لے کے آیا جائے عوام کو بتایا جائے کہ اس کے خلاف کیا ایکشن لیے جائیں گے تاکہ عوام سکون کی نینس ہو سکے یہ اگر آج ایک انسان ستائیس دن تک احتجاج کر سکتا ہے کبھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہوتی ہیں کبھی کیا ہو رہا ہوتا ہے کبھی کیا ہو رہا ہوتا ہے ان چیزوں کو کھلے عام عوام کو بتانا چاہیے میں اس بات میں عمران خان کو بپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے ریسنٹ لی کہا ہے کہ ہم اسرائیل کو ریکوگنائز نہیں کریں گے ہمیں جو بات اچھی ہو اس کو بارے میں اس کو ہمیں جو ہے ایکسپٹ کرنا چاہیے لیکن وہی بات کہ صرف باتیں کرنے سے نہیں بات ہوگی تو ایکشن سے ہوگی آپ کسی بھی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہوں آپ کسی بھی پارٹی کے ووٹر ہوں آپ آفٹر آل پاکستانی ہیں آپ آفٹر آل مسلمان ہیں آپ کے دل میں فلسطینی بہن بائیوں کے لیے درد ہونا چاہیے ان کے خون کے ساتھ نائنصافی نہ کریں یہاں اپنی جو ہے وہ پولٹیکل سکورنگ نہ کریں اور صرف اور صرف ایک پاکستانی ایک مسلمان بن کر اس کے خلاف آواز اٹھائیں تاکہ اس کو عبرت کا نشان بنایا جائے اگر آپ لوگ میرین باتوں سے اگری کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور میں ہر اس انسان کو اپریشیٹ کروں گا سلوٹ کروں گا جنہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تینکیو ویڈی مچ ٹیک کیر اللہ حافظ آپ کی امی اببو کسی کو شکایت نہیں ہوئی کمال ہے کیسے گھر میں پیدا ہو گئے اپنی کہتے ہیں کہ فریدیم ہے فریدیم اپنیچ کا ہے فریدیم اپنی لائف کا ہے فریدیم اپنی مرزی اپنی مرزی اپنی مرزی اپنی مرزی اپنی مرزی بہت زبردستہ ہے پی ٹی آئی شامل کی تھی پاکستان پاکستان میں پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کے لیے آیا تھا کان سے آیا تھا ملیشیا سے ملیشیا میں تھا ملیشیا میں تھا ملیشیا میں تھا اچھا مجھے نہیں معلوم مجھے کہانی سنائے